بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک تو میر چینل سویٹ اور سور ہٹ سو فرنڈز ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پڑھنے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں میرے چینل میں آپ پائیں گے کرسپی چیزی کریمی میکسیکن کورین ٹریڈیشنل اٹالین کلاسک ماؤتھ واترنگ اینڈ یونیک ریسپی سو فرنڈز لیٹس سٹارٹ دا ریسپی ٹوڈیز ریسپی سیزر لاوہ برگر اس کو پینانے کے لیے سب سے پہلے میں نے آپ پر ایک باول لیا ہے اس میں مڈالوں کی ہاف کپ دہیں بہت ہی مزیدار یہ برگر بن کر ریڈی ہوگا تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اب میں نے اس مڈالا ہے نمک لال مرچوں کا پاوڈر کالی مرچوں کا پاوڈر گارلک پاوڈر جنجر پاوڈر خوشتھنیا پاوڈر اور یہاں پر میں نے لیا ہے تکہ مسالہ اورگانو اور میں نے یہاں پر لیا ہے آئل ٹو ٹیبل سپون ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یوگرٹ میں اور اس کا اچھا سام پیس سا بنا لیں گے تھک سا بہت مزددار یہ برگر بن کر ریڈی ہوگا تو اب میں اس میں ڈالوں گے چکن بریسٹ یہاں پر میں نے چکن بریسٹ کے پیسز لیے ہیں ان کو اچھی طرح سے ہم میرینٹ کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ ہر چیز اچھی طرح سے کوٹ ہو جائے اچھا سا کلر دینے کے لیے میں نے اس میں ڈالا ہے تقریبا تھوڑا سا بلکل تھوڑا سا ریڈ فوڈ کلر اس سے بہت ہی پیارا کلر آئے گا ہمارے برگر میں تو یہ دیکھئے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے بہت اچھا سا کلر ابھی سے ہی لگ رہا ہے تو یہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اسے میرینٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے تقریبا بیس منٹ کے لیے اگر آپ چاہیں تو فوراں بھی کوک کر سکتے ہیں اور اوورنائٹ بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھئے اس کو میں نے اچھی طرح سے کور کر دیا ہے اب اسے کریں گے بیس منٹ تک میرینٹ تو فرنس تقریبا بیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم انہیں کر لیں گے فرائے تو یہاں پر آپ دیکھئے اچھی طرح سے میرینٹ ہو چکا ہے تو اس کے بعد میں نے یہاں پر ایک گریل پین لیا ہے اس میں ہم فرائے کریں گے تو تھوڑا سا میں اس میں ڈالوں گی اوئل تقریبا 2 ٹیبل سپون اس لیے ہم اچھی طرح سے سپریڈ کر لیں گے اچھی طرح سے ہر جگہ پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس پر رکھتوں گے چکن پیسز جو میں نے میرینٹ کر کے رکھے ہوئے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے سائز کے جو چکن پیسز وہ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر اس سائز کے رکھے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے یہ جیسا بھی آپ چاہیں ویسا کر سکتے ہیں ان سب کو مچی طرح سے گریل کر لیں گے جیسے ہی یہ ایک سائٹ سے کوک ہو دے گا پھر ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے ایک سائٹ سے یہ چکن کی کوک ہو چکا ہے اب ہم کریں گے اس کی سائٹ چینج تاکہ جو دوسری طرف سے بھی اچھی طرح سے کوک ہو جائے گریل پین پہ ہم اسے فرائیس لے کر رہے ہیں کیونکہ اس سے بہت اچھی سے لوک آ جاتی ہے چکن کے اوپر سب کی سائٹ ہم چینج کر لیں گے اسی طرح سے پھرنڈز آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کے گھر والوں کو ضرور پسند آئے گی اب جو چکن ہے ہمارا اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے ایک دفعہ سب کی سائٹ چینج کر کے دیکھ لیں گے بہت ہی زبردستہ جو ہمارا چکن ہے یہ پک چکا ہے تو اب ہم اسے نکال لیں گے یہ دیکھیں فرنڈز میں نے چکن کو نکال لیا ہے تو اب میں نے یہاں پر ایک پین لیا ہے اس میں مڑا رہا ہے دودھ ایک کپ اب میں اس میں ڈالوں گی چیڈر چیز کے سلائسز میں نے یہاں پر لیا ہے تو یہ میں نے بھی تقریباً ایک کپ بھی لیا ہے یہ آپ کی مرضی اگر آپ چاہیں تو اور زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم بنا رہے ہیں لاوہ سوس جو ہم نے برگر کے اوپر پور کرنا ہے یہ بہت ہی مزیدار کریمی سی ہماری لاوہ سوس بنے گی جو زبردست لگے گی اب میں اس میں ڈالوں گی یہاں پر میں نے فریش کریم لی ہے تقریباً ہاف کپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ڈال کر اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے پرفیکٹ سے ہمارا یہ لاوہ سوس بن کر ریڈی ہوگا اب میں اس میں ڈالوں گی مسترڈ پیسٹ میں نے یہاں پر تقریباً 1 ٹیبل سپون مسترڈ پیسٹ لیا ہے اس سے بہت زبردست سا کلر آ جاتا ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ اس کا اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور کلر بھی اچھا سا آ جائے اب میں اس میں ڈالوں گی سپائسز تو میں نے یہاں پر لیا ہے کاری میٹروں کا پاوڈر تقریباً ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پر نمک ڈالا ہے اس میں اور تقریباً میں نے اس میں ہاف ٹی سپون ڈالی ہے چیلی فلیکس اوریگانو ڈالیں گے بہت زبردست خوشبو آ لیا ہے تو یہاں پر آپ جو میں نے بن لیا ہے برگر والے ان کو ہم ہلکا سا سیکھ لیں گے تو وہاں پر میں نے سینگرل پین میں میں نے یہاں پر تھوڑا سا بٹر جو ہے وہ گریز کر لیا ہے اس کے اوپر ہم اپنے برگر کے جو بنز ہیں ان کو ہلکا سا ٹوست کر لیں گے زبردست ہمارا یہ برگر بن کر ریڈی ہوگا آپ نے یہ ضرور ٹرائی کرنا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کی تصویر میرے ساتھ انسٹراغرام پر شیئر کر سکتے ہیں دیکھئے سائیڈ میں نے چینج کر لیا سب زبردست سے ہو گئے ہیں تو اب ہم کریں گے اسیمبل تو یہاں پر میں نے ایک سلائس لیا ہے برڈ کا اس پر میں لگاؤں گی مایونیز اب اس پر لگائیں گے پری پسند کی وجٹیبلز تو یہاں پر میں نے اس پر لگائے ہیں ٹوماٹر یہ دیکھئے ٹوماٹر میں نے اس پر رکھی اب میں اس پر لگاؤں گی کھیرے کرکمبر جو بھی فیجٹیبل آپ کو پسند ہو آپ وہی لگائیے اور اب ہم اس پر لگائیں گے چکن پیس یہ بھی آپ کو جتنا پسند ہو اتنا اپنے حساب سے لگائی ہیں پھر میں نے کیچپ لگا کر اس کے اوپر اونین رنگز رکھی ہیں اور میں نے اس کے پر میو گرلک سوس جو ہے وہ ڈال دیا ہے بہت زبردست ہمارا برگر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم کر لیں گے اسے سیزل تو یہاں پر میں نے ایک سیزلر پہن لیا ہے اب میں اس پر ڈالوں گی پیاس زبردست ہی ہمیں اس کی پلیٹنگ کرنی ہے بہت ہی مزددار یہ بن کر ریڈی ہوں گے پیاس ڈالنے کے بعد میں اس پر ڈالوں گی کچھ فرائز جیسے ہم نے زبردست ہی پرنچ فرائز بنا کر ریڈی رکھے ہوئے تھے یہ دیکھئے اب اس کے سینٹر میں ہم رکھیں گے اپنا برگر اور اب اس سیزلنگ پہن پہ سپریڈ کریں گے ڈالیں گی اپنا لاوہ سوف جو میں نے بنا کر ریڈی رکھا ہوا تھا بہت زبردست خشبو آ رہی ہے اور اس کی آواز اتنی اچھی لگ رہی ہے سیزل ہوتے ہوئے مجھے تو بہت ہی پیاری لگ رہی ہے اور کھانے میں یہ بہت ہی مزیدار ہے بہت ہی مزیدار فرینڈز بلیو می آپ میری یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے امید ہے آپ کو میری آج کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر اچھے لگی ہے تو اپنے فرینڈز اور فیملی میمبر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کردیں اور آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں اور وہاں پر آپ مجھے اپنی ہر ایسپی کی پک بنا کر سینڈ کر سکتے ہیں اور میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ فور واشنگ میرے ویڈیو اگر آپ کے کوئی فرمائش ہے تو آپ وہ بھی مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں مجھے ہمیشہ یاد رکھیے گا دعاوں میں اللہ حافظ تینکیو سو مچ فور واشنگ میرے ویڈیو